تیچھے نیک نامی جو دیکھ روار جو دیسے زمین پر تو ہوتے ہاں دائیں و دولت کتے بے خوار دائیں و دولت کتے بے خوار نہ رہیں گے کروڑی نہ رہیں گے ہجار گمڑا تیچھے جو خر کے ارخار گمڑا تیچھے جو خر کے ارخار دے میں دلائیں رجا ہو سودھائیں گمڑا تیچھے جو خر پر پر ارخار موسیقی 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 گن کے نہیں رکھیں اے من کے رکھیں کیونکہ گنتی تو بار ہو گئے تو ایک گنج نہیں چاہ لی گنج بڑے بڑے ٹیکس لائے پر جا لی دراج نہیں کوئی غلطی کرے دے جی رو مانا ایک دن وزیر انہوں کہند ہے کیوں وزیر ہے کہ سے پاس کوئی روپیہ کہ سارا میرے خجانے میں آگئے ہے آخیہ جی ملومتا ہندہ بھی سارا تو آڑے خجانے میں آگئے ہیں ان بار کسے کوئی پیسہ نہیں آخیہ ڈاؤنڈی پٹا دے جو کوئی ایک روپیہ لیا کے دکھائے گا انہوں انام ملے گا تو اس گریب بالک پٹا دا سایہ جی دے شر سے نہیں مانا پلہ پھر کے روپیہ باہن ایک روپیہ دے آج میں ڈاؤنڈی سنی ہیں بادشاہ نے ڈاؤنڈی پٹا ہی ہے کہ جو کوئی ایک روپیہ لیا کے دکھائے گا انہوں میں مو منگیا انام دے مانگا تو میں انہوں ایک روپیہ دے اس سے بدلے میں مو منگیا انام لیا مانگا انہیں روکیا کہا پتر روپیہ کے دیکھو لے اور تاں سب روپیہ بادشاہ دے خزانے چلا گیا کسے نہ کسے بہانے بادشاہ دے خزانے بچ سب روپیہ چلے گئے کسے کول کچھ نہیں بچہ بے سمجھے روئی جانڈا چپ نہیں کردہ مانوں اخیر ترس آیا کہنے لگی اچھا بیٹا جب تیرا باپ مریا سی اس نے مومچ روپیہ پا کے دفنایا تھا یہ تو نہیں کلگا تھا جا کے پیوڑی قبر پھٹ تے اس مردے دے مو چھو روپیہ کڑے لے کوئی رواج بھندہ ہوئے گا ہونا تھا کہ مو ایک روپیہ پا کے دفنایا جائے وہ بالک گیا اپنے پیوڑی قبر پھٹی مردے دے مو چھو روپیہ کڑے لیا تے لیا کے بادشاہ بی اگے رکھے بادشاہ وزیروں نے پچھ گئے تو تے آکھ دا سی کسے کھول اس بھی روپیہ نہیں اس بالک کھول روپیہ کے تھو آیا تو وزیر نے پچھ گیا کہ بالک تو روپیہ کے تھو لیا ہے انہیں آکھ گیا میں ماں گے رنہ ماں نے آکھ گیا جا تیرے پتا دے مو چھو روپیہ پا کے دفنایا سی کبر پھٹ کے کڑے لیا اور پھر ساریاں کبران کے جتنے مردے ہیں سب نا دے مو آل چھو روپیہ ہونگے بادشاہ نے حکم نتابہ جیر کبران پھٹ کے مردیاں چھو مردیاں دے مو چھو روپیہ کڑے لیا تو ان اس نے چالی گنج جوڑے ہیں سیب نے آکھے ہیں چالی گنج جوڑے ہو نا رکھے ہو امام ایڈا دھن کٹھا کر لیتا سو پر ایمان دی کرتی بھی کوئی اس واضح سے چالی گنج جوڑے ہیں ایڈے لوگ بیٹ ایڈے لالکی نو کون مصدے ہوئے گا اور کس دی ہو سندا نہ کوئی مصد دینوالہ ہے تے نہ ہو کسے دی سندا چالی گنج جوڑے ہیں انہوں سدھے رکھتے پائیے ساڑی درگاؤں ڈیوٹی لگی ہے جیڑا نا سمجھے انہوں گھر جا کے سمجھاؤ آئے بادشاہ دے بوئے گے آنے کھڑوتے دروان انہوں آکھے آجا اندر خبر کر بادشاہ انہوں آت سکیر آئے دروان نے آکھے آ سکیر سائیں وقت ضائع نہ کرو اپنا یہ کچھ لیندی چھا جے تائیں سبوئے تو کسے انہوں خریت نہیں سائیں یہ کچھ منگنا چند دے ہو تو آسا چھڑ دے ہو کچھ نہیں جے ملنا بابے آکھے ہمیں منگتا فکیر نہیں میں داتا فکیر ہوں میں منگنا واستے نہیں آیا میں دین واستے آیا اس میں لے کارو نے سنیا کچھ دین واستے آیا وہ تک گئی دو بیسی جھٹ بار آ گیا بابی نے آکھے آ مردانیا کارو آ رہے ہی تے تو نہ جھٹ بے کے جس میں لے وہ آوے تے درتی تے اہدر اوڈر حت مارن لگ جائیں بہت اچھا ہے تیریاں تو جانے جویں تو آکھے سنے کرسا جس میں لے کارو بادشاہ آیا حضور بھی بیٹھ گئے مردانہ بالہ بھی بیٹھ گئے تے لگ گئے درہ درہت مارن کچھ ٹھیک کرنیا پہیا سن اکچھیاں کر لیں کارو نے آکھے آ کیوں فکیر میں سنیا تو کچھ دین واستے آئے ہیں بابی نے آکھے آ ہاں ہاں کارو میں دین واستے آیا ہاں میں منگتا فکیر نہیں بابر نے آکھے آ کی کچھ منگل ہے جب جکیاں چلائیں بابی نے ایمناواد شہر وچ کئی ساد غریب پکڑے گئے جنہاں وچ ایک گروہ کا شخص جنہیں ارداس کیتی تے بابی نے سنی تے آن جین وچ پہنچے تے پھر نظر کیتی تے چکیاں چلائیں تیرے حکم انوکھیں تو جہاں صدقے سر پھر سا نا لیندیاں چکیاں تیرا حکم تیرا اشارہ پاکے یہ پتھر ڈل سکتا ہے تو پتھر چل بھی سکتا ہے تو چکیاں چل دیا بابر بادشاہ نے دیکھیا سارے جیل کھانے دیا چکیاں پہنیاں پہ چل دیا ہوں تو سر آیا جسولے درس میں کی تو اس پر گوڑیاں بار ہو بیٹھے کہنے لگا ہمیں بادشاہ نانک فقیر کچھ منگ کوئی فرمیچ کر کوئی حکم کر میرے پہ بابی نے آکیا نانک کہے سنو بابر میر تجھ تے مانگے سو امک فقیر فقیر منگتا نہیں سمجھا فقیر داتا ہوں بادشاہ تیرے کو دنیاوی داتا ہوں پر فقیر دے کو درگائی داتا ہوں تیریاں داتا ہوں پا کے بندہ دکھی ہوئے گا درگائی داتا ہوں پا کے بندہ سکھی ہوئے گا اس وقت سے تیرے کو لو منگنا کسے آمک فقیر دا کم ہے میں نے کوئی لوڑ نہیں تو بابر نے ہا کہا اچھا نانک فیر یہ منگدہ نہیں تا کچھ دیتا سہی بابی آکیا ہاں منگ منگ بابر کیا منگنے تاں بابر نے منگیا میرے یہاں ست پشتان راج کرنے ست پشتان ست پشتان راج کرنے بابی آکیا بہت اچھا بابر بادشاہ تیریاں ست پشتان راج کرنے کی بابی آکیا غریب نواز ایسا کون سنساروی جمعیہ جسنو دنیاوی پدارت پراپت ہوگون تے پھر اسنو ہنکار نہ ہو جائے تے ہنکاری پھر آپنو بڑا سیانہ سمجھ دے تے اصل مورک سنساروی چوئی ہندا ہے جو آپنو سیانہ سمجھ سیونے آکیا والیا فکر نہ کر جے ظلم کمامنگے کن ست سیس دے کے پاتشاہی موڑی لمنگ بابا دات آکی منگتا نہیں بابر بادشاہ نہیں جھوڑی یا دکھے جس ملے خریت منگیتا یہ بھی نہیں پچھیا کی ناکو دیوا نہیں جو مرجی منگل ہے توں آکھیا تے میں منے اوہ داتا داتا فقیر داتا دے نواز تے کارو دے دروازی اگر آنکھڑوتے جس ملے کارو آیا تے بیٹھ گئے کجھے ٹھکریاں کٹھیاں کرنے لگے کارو نے آکھیا میں سوڑیاں تسی کچھ دے نواز تے آئے ہو آکھن لگے ہاں آکھکریاں ساڑیاں سنگال کے رکھلا ہے آگاں تے چھوں لے لاؤں گے کارو ہسے آ واہ فقیر فکریاں دے کے آگاں آستے آخریوں پہ یوتھے لگے جسے سریر بھی نہیں جاندے مرکے تاں سریر بھی مندہ ہے تے چھڑ جاندہ ہے تے ٹھکریاں نارکی میں جاندی نا بابے نے فکریاں سوڑیاں کیا بس کارو جو کچھ تینوں آکھن سی ہو تو اپنے موہوں پہ آکھنے یہ فکریاں نال نہیں جاندی ہیں سریر نال نہیں جاندے تاں کارو جڑا تہن جوڑی ہے یہ تیرے نال جائے گا یہ نیک نامی جتے ہوئے فدا ہے نوائروں نے تینوں کچھ دکتا ہے اس نال نیکی کر کوئی نیک نامی کھٹ جو تیرے نال جائے یہ دھن تاں ہی تھوں گا یہ چھڑی رہ جائے گا بابا جی کہنے دے سن یہ دھن کی دا بھائی ہے کہ جلے ہاتھ آ گیا ایک واری میں مالش پیا کروں بابا جی دے سی سوڑی مالش اگے کدے کر آئی نہیں تھی میں تھا خاص خاص سیوہ پہ جڑے لگی ہوئے سن وہ ہی کر دے سن اگر اچانکہ کنے میرے ہم دے گھر میں آ گئے کھڑن لگے راگہ سے آئے تو مالش کر جائیں نہیں میں کہا جی کدے کیتی تا نہیں آکے کر دیکھ میں نے جی جی آن دے سیمہ لگا کر کہ بابا جی نے بچن چلا دیتا کہیں لگے تیرے پاس کچھ روپیہ ہے میں کہا جی ہے چنہ کو میں کہا جی لائل پر دا مکان سی تو روپیہ پہ آئے گھر تے جا کے سونا خریج لما کھڑن لگے پھر سونا رکھیں گا کتھے کتھے رکھیں گا چھاتی تیاتھ رکھے کھڑن لگے این این توہ پوٹ کے دبا کے رکھیں دیواراں میں چھنا رکھیں دیواراں ڈے پہنیاں چھاتے میں چھنا رکھیں مکانانوں اگیاں لگ جانیاں این 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 اٹھوہ پوٹ کے نشانی لا کے رکھ دیں جدوں سے رکھیں گے موقع بنیاں کھڑ لیا چھت بچن اجھے چاہ بابا جی نے بیجیا پہ جا کے سونا خریدیا بابا جی نے تا سنوں پہلا ہی پاکستان بنن سوگی امبر سر لیا اللہ اور بھی ایک اجرد کتا ہے قد منچت بھی نہیں چیے گل آرشا قدیبی اسی امبر سر آ جا مانگے اور پاکستان تو پہلا سن سال اسی امبر سر آ جا سی پھر اپنے رشتے دارانی گلی گوانڈ میں چیوی یہ گل آتھی بہی بہتر ہے تو سی بھی آ جاؤ لاہور ڈیرہ اصاب گا ٹرک اگیانی میں اندرسن جڑا اس میں لے سیکٹری ہے یہ اسے منیجر ہندہ سی انہوں آخیاں بھی جڑا کر ٹرک دینے تو ہے کم ہے انہیں آخیاں جی لے جاؤ ٹرک بچ پٹرول بھرا کے با انہوں آخیاں نال جا پہ پایا جی نوں بچ بٹھا کے اور بھی جڑا کچھ آنا چاہے نال لے کے ہم چھڑ کے نہ ہوئی کوئی الہام نہیں سی ہویا کہ پاکستان بن جانا پرے میں من اپر آم ہو گیا کچھ آٹ ہو گیا پہ لیاو سارے انہوں میں تھے گروہ کی نگری بچانور سی تو گیا جا کے لے آیا اور بھی دو چار آگئے ساڑے نال ایک گونڈی رہندہ تھی گنگا آرام گنگا آرام کچھ جر پہلا پاکستان بننے تو سنو راتی دس میں پاس آدھا سپنہ آیا پہ آکھن لگئے گنگا آرام ایک ہاں چھڑ جائے برنالے چلا جا سویرے جس میں لے جا گیا رانو آکھن لگا پائی ہٹی دا مال بے چیے کیونکہ راتی میں نوں آ سپنہ آیا انہیں آ کیا سپنے آن دیرن دینے کہنے لگا نہیں وہ بڑے سیجدھاری پریمی گروھنک سندوں میں پراہ بڑے نتنیمی پریمی سارے انہوں اس نے آکھیاں کسے نگل گننی کوئی تی سر ایک دن سیر راتی سپنہ آیا دس میں پاس آ میری ابنے آج نے اکربہ کی تی درسن بیتے تیا کہا گنگا آرام اس نے اپنا برد پچان کے تینوں آکھیا نہیں تے دنیا پہی وسط دی جائے کون کسے دی چنتہ کرد ہے کوئی آپنے آدھی کرد ہے تے تینوں میں دوبارہ بچن کر رہے ہیں یہ تھا چھڑ دے انہیں تا پھر پرانوں آف دیتا بھئی یہ تیری مرجی نہیں جان دی تا تو نہ جا میں تا جا ہوا گا وہ تے اپنا بال بچہ پروار مال سواب سارا سویٹ کے برنا لے جا بیٹھا وہ تے انہیں سنیا بڑا سوکھا تو سنو تو سپنہ بھی آیا پر سانو تو خرچی گالے سپنہ بھی کوئی نہیں تھی آیا اہمی منوک آئی بھی ہو تے کیا کرنے گے سارے یہ تے تھانے رہی ہے تو جتنے ایک آسک دے سن نال آگیا تو بابا دی دا او بچنو بھئی سونا لے کے رکھو چاندی لے کے رکھ لو آج سی دیکھ دے یہاں سونا چاندی کتے دا کتے پہنچ گیا بابا دی دا مطلب اے نہیں سی بھی اسے کھول دھاندہ واجدہ ہووے صرف اے مطلب سی کہ اپنے سنگیاں نو اپنے پیاریاں نو کسے بھی لے کوئی ایسا کشٹ آوے سہینہ کو لے ٹکر کھان جو گا جرور صرف آپ پہ ترس پہ ہوئی جنے کدے نو ترس آ جاندہ این بابا جی نو ترس آیا تیسی اُس ترس نو بھی یہی سمجھیا بھے چلو چھٹی دا بہنہ بان رہے اُن کا چھٹی دین دے نہیں اسے بہنے سی ساتھ اند بولو سری بابا جی کہن لگے تاندہ لوگ برا ہے دھن برا نہیں دھن دہ بھرتاؤ جی پیڑے پاسے کریے تو دھن برا ہے جی بھرتاؤ چنگے پاسے کریے دھن چنگا بھی زیر پہی ہے ڈاکٹر بے کو پہیرو بے کسے نو مار دیتا نہیں کوئی کھاوے گا تا ہی مرے گا کسے طرح دھن نال جی پیڑا کم نہ کریے تو دھن بھیڑا نہیں دھن برا نہیں جس نال چنگے کم بھی ہو سکتے ہیں جس نال کے سیدہ پلا بھی ہو سکتا ہے تو میرے شہیب نے آکیا کارو دھن جوڑنا پاپ نہیں گناہ نہیں پر جوے توں جوڑ کے کچھا کیتا ہے اور ایمان دی پرواہ نہیں کیتی اس واسطے تیرا دھن برا ہے اور یہ پاپ دا روک ہے اے لکا دے دھرم دی کرتکار کارو کہن لگا جی مہنو کا کوئی کم آنڈا ہی نہیں کوئی کم نہیں آنڈا بابے آکیا کوئی اکیجی ہیرے جوارا تو پرک سکتا ہے کیونکہ بادشاہ تھا لیند دین ہندہ تھا اے دے دیکھن دی جاچ آنڈیاں ہو رہتاں کوئی کم آنڈا نہیں بابے نے آکیا تے جوارا دی ہٹی پالا ہے کوئی کم ہے جس وجہ دھرم نال شامل ہووے وہ دھرم دی کرتہ ہے ایک دن کارو نے پچیا بابے انہوں گریب نواز دھرم دی کرتہ ہو پدیش کردے ہو اے دسووے تسری کری دھرم دی کرتہ کردے ہو گریب نواز تسری کریں دھرم دی کرتہ کردے ہو بابے آکیا کارو دھرم نام ہے جپن دا گریب نواز جپ دے ہاں یہ سادھا ترم ہے گریب نواز جپن دے ہاں یہ سادھی کرتہ ہے اسی یہ جپن جپا من دی کرتہ کردے ہاں اصل ترم دی کرتے ہیں کارو بادشاہ نت دا پریمی روز چرنا وچ آکے جڑ دا ہے تے صاحب کولو سونے سبد سندہ ہے اے سبد میرے پاتشاہ نے کارو پر کھائیں اچار نکیتا تھی آکی آسی تیچے نیک نامی یہ دیوے خدائے جو دیس ہیں زمین پر سوہو سی فنا جو کج پیا دستا ہے بانی مچ آکیا دستو مان ہے سگل مچن اے جو کج پیا نظر آن دیں مچیا ہے جھوٹ دا پسارا ہے تیسو نال کیچے دوستی سب جب چلنہ نہار کور مٹھا کور ماتھیو کور دوبے پور نان کو بکھانے بینتی تو دوباج کورو کور تیرے بھی نہ سبو کج کورو کورو پر جے تون نال ہیں تیرا نعم کول ہے تا سبو سچی سچ ہے کہ سبو سچ سچ سب برتا ہے ورلا کوئی جاند کوئی ورلا جاند ہے کہ سچ کی ہے سچ ہے سچے دا نام نام سہت کوئی بھی کم کرو او کم بھی سچا ہو جائے گا نام بھی سار کے کوئی کم کرو گے تا او کم کورا ہو جائے گا وابے نے سبد اچارنا تیتا نفیت نامہ جنہوں حق ہے کیچ ہے نیک نامی کارو پاکچا جے خدا نے بخشیا تینوں کچ اس نال نیک نامی جسے دا بھلا کر کیچ ہے نیک نامی جے دیوے خداے جو دیسے گمی پر سہوسی فنائے دائم با دولت کسے بے سمار نہ رہیں گے کروڑی نہ رہیں گے حجار کہ دمرہ تیسی کا جو کھرچے ار کھائے دیوے دیلاوے رجاوے خداے ہوتا نہ رکھے اکیلا نہ کھائے تحقیق دلدانی وہی بست جائے پر اے دنیا کا دیوانہ ایک ہی آکھت ہے اے آکھت ہے دنیا کا دیوانہ کہے ملک میرا دنیا کا دیوانہ کہے ملک میرا دنیا کا دیوانہ دنیا کا دیوانہ کہے ملک میرا دنیا کا کہے ملک میرا دنیا کا دیوانا آئی موت سر پر نہ تیرا نہ میرا آئی موت سر پر نہ تیرا نہ میرا آئی موت سر پر تیسا ہی تے کو بات مچائے 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 موسیقی موسیقی تو بابا جی دے دربار میں چاہے ہوئے آپ دے یاکرہ سفل ہوئے مگر دے سنگراندہ مانگر مہیں سوندیاں ہر پھر سنگ بیٹھڑیا تنکی صوبہ کیا گھنی جے صاحب میل لیا کی صوبہ گھنییں اونا دی جنہاں صاحب نے میل لیا تے میلیا کنہاں نو ہے جنہاں نے جپے اچھریوا سنگراندہ مگردی بھائی واہروجی کا خالصہ واہروجی کا خالصہ موسیقا 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 موسیقی